چلیں ہم فرائنس چرچ کو ایکسپلور کرتے ہیں سب سے پہلے آج کل کے ٹائم کیئر میں جو بہت ضروری ہے ہاتھوں کو ہم سینٹائز کریں گے سب سے پہلے آج کل کے ٹائم کیا دیکھیں جیسے کہ ایسے ہی یہاں پہ پیپرز پہ سب کچھ ڈیٹیلز اویلیبل ہیں اور اس چرچی ہسٹری یہ گیارمی اور بارمی صدی کے میڈ میں بیلد ہوا تھا اور ساتھ میں یہ چرچ کا سارا میپ ہے آپ نے جس لوکیشن پہ جہاں پہ اپنی نیڈ اور اپنی چوئس کی پارنگ جانا ہے آپ یہاں سے میپ سے ہلپ رہ سکتے ہیں اور اب ہم چرچ کی دوسری سائیڈ ایکسپلور کرتے ہیں جو کے نیچے ہے یہ چرچ دنیا کے بہت ہی پرانے چرچوں میں شمار کرتا ہے اور یہاں پہ بہت ہی بڑی تعداد میں ٹیوریسٹ آتے ہیں اور یہاں پہ پچھوز وغیرہ کلک کرتے ہیں جو کہ بہت اچھنگی میموری بنتی ہے اور یہ ایک پاچھنا ہے اس کا نام قائدل پلار ہے تبکہ اس ٹرائنگینڈ کے پارنگ اس کا سٹریچوں کا جنہوں نے آج تک سیف کیا ہوئے اور یہ اسی کی دلوار ہے جو کہ اب کافی تراب حالت میں ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ وائیڈ ورک ہوا ہوئے سارا یہ آرٹ سے لنگ کرتے ہیں اور یہ سائے تصویریں انہی ٹائم پیریڈ کا اکس ہیں اس ٹائم میں کیا ہوتا تھا کب ہوتا تھا کیسے یہ سارا ایکشنز میں آرٹ کے ثوب آج کی پبلی کو یعنی ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے اور فرنڈز میں اس کلپ کے اس لئے وائز آور کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ آواز بہت زیادہ گونچری تھی اور یہاں پہ بھی کچھ سکیچز تھے جن کو انہوں نے لائٹ وائیڈ ورک کے ساتھ پریزنٹ کیا ہے جو کہ بہت ہی دیکھنے میں خوبصورت لگ رہے تھے اور اب وہ سامنے کے آرٹ انہوں نے کیا یہ اس ٹائم کی جنگ جو جو تھے جنگل سکونکال یا ان کی اکاسی کرتی ہے یہ ساری پچھوٹس یہ دیکھیں خوبصورت اور کلر فول انہوں نے آرٹ کیا تاکہ صرف نیو جنریشن ہی نہیں بلکہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی ان جنوں سے اٹریکٹ ہیں اور اب ہم یہاں سے باہر چلتے ہیں اور نیکس سائٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک بائبل ہے جو کہ دوئچ لینگویج میں ہے یہ دیکھیں بائبل ہولی بوک جو کہ دوئچ لینگویج میں ہے یہ دیکھیں انہوں نے کچھ دینوں پہلے کرسماس کا ایونٹ گوز رہے تو اس کے پورڈنگے سارا انہوں نے سیٹ کیے انیمالز اس ٹائنگ پیریٹ کو انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ سیلی بیٹ کیے اور ہم کو پھلے کیلئے دسپلے کیے دسپلے کیے اور یہاں پہ اس پورشن میں انہوں نے یہاں پہ بائبل پہ رکھی ہے بائبلز ہیں چھوٹی بائبل سوچ سانگز ہیں کچھ ریلیجیو سانگز ہیں یہاں پہ کچھ وہ والی بکس بھی ہیں تاکہ جب آپ چرچ میں آتے ہیں تو آپ صرف سننا سکیں بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ اپن کر کے بائبل کو پڑھ بھی سکیں اور اس سائٹ پہ ساتھ یہ دیکھیں کینڈلز ہیں آپ آتے ہیں کینڈلز یہاں پہ یہاں سے دیکھیں جیسے نیو کینڈلز ہیں آپ یہاں پہ پہ کریں ان کی کرنسی فرانکس میں آیا تو اس لئے آپ اتنے پہ کریں اور اس کی اکارڈنگ اپنے کینڈس کو یہاں پہ رکھیں اور فرنس یہاں پہ چرچ کی ہائٹ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے اوپر ٹاور میں جانے کے لئے آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوگا ہے کہ آپ اکٹ بائے کریں اور اوپر ٹاور میں جا سکتے ہیں لیکن آپ سب کو پتا ہے کرونا کا یہ ٹائم پیریڈ ہے جس کی وجہ سے یہ باند ہے تو ہم بھی نہیں جا سکتے جتنے چرچ کے پورشن سے وہ ہم نے سب دیکھ لیں ہیں ٹاور میں ہم جا نہیں سکتے اس لئے ہم باہر چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ چرچ کے باہر کا ایریا ہے یہ بھی آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت یہ ایریا ہے یہاں پہ بہت بڑی بڑی بیلڈنگز ہیں اپارٹمنٹس ہیں اور بہت سے وزیجرز آتے ہیں یہاں پہ اور ایون کے یہاں پہ یونیورسی سے سٹورنٹس وغیرہ آتے ہیں جو کہ ٹیچرز پروفیسرز وغیرہ ساتھ آتے ہیں تو ان کو اس چرچ کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں ساتھ میں یہ باہر سٹیچو ہے یہ دیکھیں یہ چرچ کے بیلڈنگ ہے یہ اب چرچ کی بیک سائیڈ ہے یہاں سے سارا یہ دیکھیں یہ بنایا ہوئے یہ بنایا ہوئے پانی یہاں سے آ رہا ہے یہ دیکھیں ڈبل سائیڈ پہ یہ بنایا ہوئے یہ بنایا ہوئے یہ بنایا ہوئے یہ بنایا ہوئے چرچ شاہ دیکھیں بڑا خوبصورت بنایا ہوا اور یہ بھی ٹیوریسٹ کا گروپ تھا جو کہ چرش کا وزٹ کرنے آیا تھا اور یہاں پہ آپ ہم نے کچھ پکچرز کلک کی تھی تو وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اب تو بہت بھوک لگ گئی ہے چل چل کے اب دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ریسٹورنٹ آس پاس پہ تو بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یہاں پہ ہمیں کچھ ہی ڈسٹرنس پہ ہمیں فاس فوڈ کا ٹیک اوئے مل گیا تھا بہت ہی آسانی سے کیونکہ ہم مزید واک کرنا نہیں چاہ رہے ریسٹورنٹس بہت دور تھے ہم نے بھی سٹی کو بہت ایکسپلور کرنا تھا یہاں پہ ہمیں کافی کچھ ڈیفرنٹ برائیٹیز مل رہی تھیں بہت آپشنز تھی کھانے کے لیے اور ابھی ہم یہاں پہ ترکیش ریسٹورنٹ آئے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے ہم نے کیا کھانے تو ڈیفرنٹ برائیٹیز ہیں شوائن بھی ہے مینز ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں بٹ اب دیکھتے ہیں کیا ہم نے کھانے اور ساتھ آرڈر کرتے ہیں زیورک میں آکے ہمیں لینگویج کا کوئی ایشو نہیں ہوا کیونکہ جیرمیلی میں آرڈر زیورک میں یہاں پہ سیم ہی لینگویج بولی جاتے ہیں اس لئے حضبان یہاں پہ آرڈر کر رہے ہیں آسانی سے اور فائنلی بہت زیادہ ڈسکشنز کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے برگر ویڈی کروایا تھا میں نے چکن برگر لیا تھا اور شیرون نے اپنے لیے بیف برگر ریڈی کروایا تھا اور یہاں پہ کرونا ایس اوپیز لکھی ہوئی ہیں تاکہ جو بھی آئے سب سے پہلے اس کو پڑھے اور فالو کرو اور یہاں پہ مجھے اس لئے وائز آور کرنا پڑا کیونکہ وہاں پہ میوزک تھا تو پھر کوپی رائٹ کا ایشو ہو جاتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ بھوک لگ گئی تھی تو ہمارے تو برگر ریڈی ہو گئے ہیں لنچ کرنے کے بعد باہر آگئے ہیں آج سنی ڈیلنے کی وجہ سے بہت زیادہ وزکر ہے یہاں پہ اور جو پاسک میں لوگ رہتے بھی ہیں وہ بھی آتے ہیں اور اب ہم موف کر رہے ہیں زیوری کی مین ٹیوریسٹ ڈیسٹینیشن کی طرح جس میں لیک اور ریبر ہے بہت ہی خوبصورت کیونکہ ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے ہم اب آپ کو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال دکھیں